یہ کلام کس کا ہے حضرت مجدد الف ثانی ہے بہت بڑے ولی اللہ کا اور یہاں ولی اللہ سے ڈاز ناٹ مین کہ یہ ان کو ظاہری علم نہیں تھا جو لوگ یہ زبان سمجھتے تو ظاہر کے بھی بہت بڑے عالم تھے قرآن کے بھی بہت بڑے عالم تھے یہ نہیں ہے کہ وہ گلاسگو یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے اور آکسورٹ سے پڑھ کے آئے تھے اور شروع ہو گئے تھے ایسی بات نہیں ہے قرآن اور حدیث کو ظاہرن بھی جانتے تھے فقہ کو ظاہرن بھی جانتے تھے ظاہرن بھی پڑھا تھا اور پھر خود صاحبِ تقویٰ بھی تھے اور باطنن بھی جانتے تھے جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے علوم کی گہرائیاں اس پر کھولتا ہے یہ نکتہ ہمیں سمجھنا چاہئے تو ان اولیاء کرام نے یہ جو باتیں کہتے ہیں قرآن اور حدیث مبارکہ کا یہ زیل میں ہے اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے کوئی اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا ہے یہ ایک بڑا آج پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ ہرے اللہ اور اس کے رسول کی مانو اللہ کے بندو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مانگو تو کیسے مانو قرآن میں نماز کا طریقہ لکھا ہے بتائیے کیسے نماز پڑھیں گے کہ کس وقت پہ پڑھیں کیا ہے قرآن تو نہیں بتاتا پھر چھوڑ دو بہت ساری چیزیں ہیں حدیث مبارکہ میں بھی کچھ چیزیں بتائے گئی ہیں مثال کے طور پر بحیث کے دودھ کا کوئی مسائل بتائے گئے ہیں نہیں کہ وہاں بحیث تھی نہیں تو اب ہم کیا کہیں کہ بحیث کا دودھ پینا خلاف سنت ہے نہیں بھائی بحیث کے مسائل پہ اگر امام صاحب کہتے ہیں کہ گائیں کے مسئلے کوئی بحیث پہ کیاس کیا جائے گا تو لوجیکل بات ہے وہ صاحب علم تھے یہ بڑا ضروری ہے کہ آج کے لئے فتنہ آئے نہیں اٹھاؤ قرآن شریف اور خود پڑھو بلکل یہ آپ کا مقام ہو سکتا ہے مگر اس کے لئے علم چاہیے کبھی آپ نے ایک کہا ہے کہ اٹھاؤ سرجری کی کتاب ڈائریکٹ اور کوئی بچہ او لیول کر رہا ہے اور اس نے بائیولوجی پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دوست کے والد کو بائی پاس کی ضرورت ہے نو پرابلم اٹھاؤ کتاب کھولو اور لاؤ شریف کا انٹا بیش کرتے ہیں کبھی کرے گا کوئی کرنے دے گا نہیں تو ایک معمولی دنیاوی علم کی کتاب چلیں آپ کہیں یہ تو سرجری ہے فرگیٹ ایٹ کوئی انفیکشن ہو گیا بڑا کسی شخص کو کیا ہوا ایسے کسی دسویں جماعت کے بچے سے جو کبھی میڈیکل کالیج نہیں گیا کسی پروفیسر کے نیچے نہیں گیا یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کو آکے بتا دے کہ جی میں نے کتابیں پڑھی ہیں کسی میڈیکل کالیج میں پروفیسر کے پاس نہیں گیا کبھی میڈیکل کالیج میں نہیں گیا آپ اس کو اس سے علاج کروا گے